ففا کی حکومت کی جانب سے پارلیمان میں عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم لائے جانے کی کوشش جاری ہے عدلیہ سے متعلق ممکنہ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنے کی تجویز ہے جبکہ ہائی کورٹ میں ججز کی مدت ملازمت 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کی جا سکتی ہے آئینی ترمیم کے لیے حکمران اتحاد کو دونوں ایوانوں میں دو تہائی ایکسیریت درکار ہوگی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس وقت انہیں ایوان میں دو تہائی ایکسیریت حاصل ہے تاہم آداد و شمار بتاتے ہیں کہ آئینی ترمیم لانے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کی حمایت کے ساتھ ساتھ حکومت کو آزاد راکین کا تعاون بھی چاہیے ہوگا قوم اسمبلی میں آئینی ترمیم منظور کرنے کے لیے حکمران اتحاد کو دو تہائی ایکسیریت یعنی 224 سرکان کی حمایت حاصل کرنا ہوگی اگر حکومتی اتحاد کے کل نمبروں کا جائزہ لے تو اس وقت حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے پاس 213 ووٹ موجود ہے ان ارکان میں مسلم لیگ نون کے 111 پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 اور متحدہ قومی مومنٹ کے 22 ووٹ شامل ہے حکمران اتحاد میں شامل پاکستان مسلم لیگ کاف کے پانچ ووٹ شامل ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کے ممبران قوم اسمبلی کی تعداد چار ہے جبکہ بلوچستان عوامی پاکی عوامی نیشنل پارٹی اور زیاء الحق پارٹی کا ایک ایک رکن بھی حکومتی اتحادیوں میں شامل ہے اس لکھ قوم اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام فے کے ارکان کی تعداد آٹھ ہے اگر حکومت کو قوم اسمبلی میں مولانا فضل الرحمن کی جماعت کی حمایت حاصل ہوتی ہے تو ان کے پاس ترمیم کے حق میں یہ نمبر دو سو اکیس ہو جائیں گے تاہم جی جو آئی کی حمایت کے باوجود حکومت قوم اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی حکمران اتحاد کو آئینی ترمیم کے لیے قوم اسمبلی میں موجود آزاد ارکان کا تعاون بھی درکار ہوگا حکومتی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار سے پانچ آزاد ارکینہ قوم اسمبلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں ایوان بالا یعنی سینٹ میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم کے منظوری کے لیے حکومت کو چونسٹھ ارکین کی حمایت حاصل کرنا ہوگی اگر سینٹ میں نمبرز گیم کا ذکر کریں تو اس سکت سینٹ میں حکومتی اتحادی جماعتوں کو پچپن سینٹرز کی حمایت حاصل ہے ان پچپن بوٹوں میں مسلم لیگ نون کے انیس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودہ سینٹرز شامل ہیں جبکہ انہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے چار متحدہ قومی مومنٹ کے تین اور پانچ ازاد ارکین کی بھی حمایت حاصل ہے سینٹ میں حکمران اتحاد کو آئینی ترمیم کے لیے جمعیت علماء اسلام وے کے پانچ ارکان سمیت مزید چار ووٹوں کی بھی ضرورت ہوگی